اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن فورسٹ یئر ایٹھارو اس کا ایسے جس کے رائٹر ہیں سر ونسٹن ایس چرچل ویسے اس لیسن کا شورٹ سٹوری جو ہے وہ میں آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو جو کہ فورسٹ یئر ایٹھارو سبری کے نام سے میں نے بنائی ہے اس میں میں آپ کو پڑھا چکی ہوں اور بتا چکی ہوں کہ اس لیسن میں آتھر ہم سے کیا کہہ رہے ہیں چلے ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں یہ لیسن جو ہے سر ویسٹر ایس چرچل کا اپتہ پرسل ایکسپیریس کا لیسن ہے کہ کس طرح سے اٹھیں ابتحانات بلکل بھی پسند نہیں تھے اور دوسری طرف ممتہین بھی ان سے وہی سوالات پوچھتا تھا جو کہ انہیں نہیں آتے تھے اور ان سے ان مزامین میں سبجیکس پر پیپر لیا جاتا تھا جو کہ وہ بلکل ہی ڈسلائک کرتے تھے جس طرح لیٹن، ریک اور میٹمیٹکس جبکہ ان کے پسندیدہ سبجیکس تھے پویٹری اور ایسے رائٹنگ تو جس میں رائٹر جو کہہ رہی ہیں ہم سے کہ ممتہین ان سے بارے میں سوالات یا پیپر نہیں لیتا تو اب ہاروں میں داخلے کے وقت بھی ان کے ساتھ کیا ہوا کہ انہوں نے بلکل خالی پیپر دے دیا لیکن ان کو ایڈمیشن تو مل گیا لیکن سب سے نچلے لو لیول کے جو رینک کے بوائز تھے نچلے درجے کے جو بوائز تھے وہاں پر انہیں ایڈمیشن ملا اور ان لو رینک کے بوائز کو جس انگلیش پڑھائی جاتی تھی جبکہ جو بریلینٹ بوائز تھے انہیں لیٹن گریکس اور میٹمیٹکس پڑھائی جاتی تھی تو یہ انگریزی پڑھنے کا انہیں یہ فائدہ ہوا کہ آگے چل کر انگلینٹ میں جب انگریزی کی ویلیو بلند ہوئی تو انہیں بہت فائدہ ہوا اپنی روزی کمانے میں اور اچھا مقام حاصل کرنے میں جبکہ وہ بوائز جنہیں ہاروں میں لیٹن گریکس اور میٹمیٹکس پڑھائی جاتی تھی وہ دوبارہ سے نیچے آئے اور انہوں نے شروع سے انگریزی سیکھی اپنی روزی کمانے یا اچھی اپنی پوزیشن قائم رکھنے کے لیے تو یہ تھی اس لیسن کی شورٹ سٹوری اب ہم اس کا ایسے پڑھتے ہیں کہ رائٹر ہم سے کیا کہتا چاہ رہی ہے کہتے ہیں کہ ابھی میں نے با مشکل سے ہی اپنی بارویں سالگیرہ گزاری تھی جب میں داخل ہو گیا The inhospitable regions of examination کے امتحانات کے نامہربان جو علاقے ہیں میں ان میں داخل ہو گیا Through which جس میں For the next seven years اگلے سات سالوں تک I was destined to journey مجھے سفر کرنا تھا These examinations were a great trial to me یہ امتحانات کہتے ہیں میرے لئے بہت بڑی عزمائش ہوتے تھے The subjects which were darest to the examiner وہ مضامین جو کہ ممتحین کو بہت عزیز تھے یا پسند تھے Were almost invariably تو وہ بالکل ہی invariably Those I fancied least کہتے ہیں کہ وہ مجھے بالکل میں نے جن کے بارے میں کم تصور کیا تھا یا جو مجھے بالکل ہی پسند نہیں تھے I would have liked to have been examined اب وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ مجھے کن سبجیکٹ میں پیپر دینا اچھا لگتا تھا In history, poetry and writing essays تاریخ میں شائری میں اور مضبون نگاری میں انہیں پسند تھا کہ ان سے امتحانات لیے جاتے The examiner جبکہ ممتحین جو ہے On the other hand دوسری طرف Were partial to Latin and mathematics وہ کیا کرتے تھے کہ لاتینی اور ریاضی کی سائیڈ لیتے یا وہ چاہتے تھے کہ بچے وہ سبجیکٹ پڑھیں اور انہی میں ہی exam لیا جاتا تھا And Their will prevailed اور انہی کی مرضی کیا ہوتی Prevailed غالب ہوتی Means examiner کی کہ وہ چاہتے تھے نا کہ mathematics اور Latin میں امتحان لیا جائے تو انہی کی مرضی غالب رہتی More over اس کے علاوہ The questions Which they asked On both these subjects کہ وہ ان جو دوسری طرف دونوں مضمین پر جو بھی سوالات پوچھتے Were almost invariably Those to which I was unable to Suggest a satisfactory answer کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ وہی ہوتے جن کا میں کوئی تسلی بخش جواب تجویز کرنے سے کاسی رہتا یا دینے نہ دے پاتا I should have liked To be asked کہتے ہیں میں یہ liked یہ پسند کرتا تھا To be asked کہ مجھ سے پوچھا جائے To say what I knew کہ وہ چیز جو میں جانتا ہوں جو مجھے آتا تھا They always tried کہتا وہ They They سے مراد یہاں examiner's ہے کہ They always tried وہ ہمیشہ سے یہی کوشش کرتے To ask What I did not know وہی بات پوچھنے کی جو میں نہیں جانتا When I would have willingly displayed my knowledge کہتا ہے کہ جب میں کیا کرتا کہ میں خوشی سے اپنے علم کا اظہار کرنا جب چاہتا They sought to expose تو وہ تلاش کرتے My ignorance میری جہالت کا کوئی ذریعہ کہ اس کی کوئی ignorance تلاش کی جائے کہتے لائل میں دکھانے کا مجھے وہ کوشش کرتے This sort of treatment کہتے This sort of treatment اس قسم کا جو برتاؤ ہے یا جو سلوک ہے Had only one result وہ صرف ایک ہی اس کا نتیجہ نکلتا تھا اور وہ کیا ہوتا تھا I did not do well in examination کہ میں انتہانات میں اچھی کارکردگی نہ دکھا سکا تو جب ان کو آتا ہی نہیں تھا یا وہ سبجیکس جو یہ dislike کرتے تھے تو جس کی وجہ سے یہ امتہانات میں بہت ہی poor quality دکھاتے تھے اور اب یہاں پر انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کیونکہ وہ جو like نہیں کرتے تھے ان سے وہ ہی پوچھا جاتا تھا تو اب اس بارے میں ہاروں میں داخلے کی اب یہاں سے وہ ہمیں اپنی story سنا رہے ہیں this was especially true کہتے ہیں یہی بلکل سچی بات تھی of my entrance entrance کہتے ہیں داخلے کو کہ مجھے جو داخلہ دیا entrance examination to haro کہ ہارو میں داخلے کے امتہان کے بارے میں بلکل یہ سچی بات تھی the headmaster وہاں کے headmaster کون تھے mr weldon mr weldon ان کا نیم تھا however وہ کیا کرتے تھے ایک وسیع نظر مطلب کھلے ذہن کے مالک تھے یا وسیع نظر انسان تھے انہوں نے کیا کیا of my latin pros کہتا ہے انہوں نے جو میرے لاتینی نصر کا جو پرچہ تھا اس کا کھلے ذہن سے جائزہ لیا he showed اور انہوں نے دکھایا discernment in judging my journal ability کہ انہوں نے کیا دکھایا کہ عام صلاحیتوں کو پرخنے کے لئے جو اس کی عام صلاحیتیں تھی انہوں نے ذہانت کا مظاہرہ کیا this was the more remarkable کہتا ہے یہ بہت ہی زیادہ جو ہے کیا کہلیں آپ اسے کہ غیر معمولی بات تھی کیونکہ آگے دیکھیں نا وہ بتا رہی ہیں انہوں نے attempt کیا سے کیا تھا پیپر because کیونکہ i was found unable کہتے ہیں میں بلکل ہی قاسر رہا تھا answer a single question کہ ایک a single question کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا تھا in Latin paper لاتینی پرچے میں i wrote my name at the top of the page کیا کیا تھا کہ اپنا نام لکھا تھا top of the page صرف صفحے کے سب سے اوپر اپنا نام لکھا اس کے بعد کیا لکھا i wrote down the number of the question سوال کا نمبر لکھا اس طرح سے one بس یہ اس طرح سے انہوں نے اپنا پیپر attempt کیا تھا کہ اوپر name لکھ دیا اور نیچے رہے ہیں کہ یہ بہت ہی broad minded انسان تھے جنہوں نے ان کا پیپر جج کیا اور انہیں admission دیا ہاروں میں اب جب انہوں نے اپنا name اور ادھر number one لکھ دیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے after much reflection بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد i put a bracket bracket ڈال دیا انہوں نے round it like this کہ اس طرح سے number one کے گرد انہوں نے bracket لگا دیا but there after کہتے اس کے بعد i could not think of anything connected with it کہ کہتے مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں اس کے اوپر کیا لکھوں یا کوئی ایسی چیز مجھے سمجھ ہی نہیں آئی جو میں اس کے ساتھ جوڑوں that was either relevant or true کہ جو اس سے مطابقت رکھتی ہو یا اس سے کوئی سچ ہو incidentally کہتے اتفاقیہ طور پر there arrived from nowhere کہتے کہ پتہ نہیں وہاں سے کہاں پر آگئے کیا آگئے in particular a blot کے ایک دھبا ان کے پیپر پر لگ گیا and several smudge اور کئی چھوٹے چھوٹے سے نشان پڑ گئے i gazed for two whole years کہتے کہ میں نے اس کو اس منظر کو پورے دو گھنٹے تک دیکھا and this sad spectacle یہ جو اداس نظارہ تھا نا اس کو پورے دو گھنٹے تک وہ گھول گھول کر دیکھتے رہے کیونکہ انہیں پہ کسی بھی question کا answer تو آتا نہیں تھا and then اور پھر merciful ushers collected my pieces کہتے ہیں کہ جو قابل رحم جو paper collect کرنے والا ہوتا ہے میرے بان اسادزہ جو ہیں انہوں نے میرا پرچہ لے لیا اور full scab full scab اپنے paper کو کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہی میرا پرچہ جو بے وکوف آنا میں نے کیا تھا with all the others دوسرے students کے ساتھ and carried it up to the head master's table اور اسے اٹھا کر کہاں لے گئے head master کی میز پر لے گئے it was from these slender indications of scholarship that کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا انہی چھوٹی چھوٹی علامتوں کی وجہ سے جو اس نے اپنے paper بے بنائی تھی کہ mr weldon drew the conclusion mr weldon نے یہ نتیجہ نکالا that i was worthy to pass into haro کہ مجھے جو ہے نا haro میں داخلے کے word means قابل ہوں کہ مجھے haro میں داخلہ دیا جائے گا it is very much to his credit it کہتا ہے کہ اس بات کا جو credit ہے جو سہرہ ہے انہی کے سر جاتا ہے کہتا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بہت ہی سلاحیت والے آدمی تھے جو کہ چیزوں کے گہری نظر سے چیزوں کی جو ستا سے نیچے دیکھنے کی سلاحیت رکھتے تھے کہ وہ آدمی تھے جو پرچے پر لکھی ہوئی جو ظاہری علامات ہیں ان پر انہیسار نہیں کرتے تھے کہتا ہے اسی لئے میرے دل میں ان کے لئے ہمیشہ بہت زیادہ احترام رہا ہے مسٹر ویلڈن کے لئے کہتا ہے ان کے فیصلے کے نتیجے میں کہتا ہے مجھے کہاں رکھا گیا کہ آپ تیسرا درجہ کہہ لیں یا سب سے نچلی کلاس کہہ لیں دویجن سب سے نیو لڑکوں لیتے ہیں ان کی لسٹ ہوتی ہے سکول لسٹ ان الفائبیٹیکل آرڈر سکول کی لسٹ کس طرح سے ترطیب دی گئی تھی حروف تحجی کے اطبار سے پہلے اے والے لڑکے آرہے تھے جن کے نام اے سے بنتے تھے پھر جن کے بی سے شروع ہوتے تھے تو اس طرح سے حروف تحجی کے اطبار سے لکھے گئے تھے اب وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے میرا ٹھیک نام تھا سپینسر چرچل کے چرچل تو تھا لیکن چرچل سے پہلے سپینسر لگتا تھا تو سپینسر کہاں سے شروع ہوتا ہے سپینسر چرچل تھا جس بھی کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا الفہ بیٹ اس جو ہیں یہ روح تحجی میں کافی بعد میں آتا ہے کہتے ہیں میں دراصل only two from the bottom کے نچلی جو تیہ ہے اس سے اوپر جو ہے of the whole سکول مطلب پورے سکول میں کہہ رہے ہیں آخری دو ناموں سے پہلے میرا نام تھا اور and these two اور وہ جو ان کے بعد جن دو کے نام تھے کہتے ہیں مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے وہ بھی غائب ہو گئے تقریبا فورا ہی through illness اور سم ادھر کیس کہ یا تو وہ بیماری کی وجہ سے یا کسی میں نے جاری رکھا کہ یہ جو بلکل ہی سادہ سی جو وہ صورتحال ہمیں بتا رہے ہیں کہتے ہیں اس میں میں نے اپنا کام جاری رکھا یا پڑھائی جاری رکھی تقریبا ایک سال تک کہتے ہیں کہ بہت ہی نچلے درجے کی رہنے کی وجہ سے میں نے حاصل کر لی کیا چیز کہتے کہ مجھے جو چالاک لڑکے ہیں یا ذہین لڑکے ہیں ان پر بے پناہ برطری حاصل ہو گئی تو کیسے ان کو برطری حاصل ہو گئی تھی کہ اسی وجہ سے کہ انہیں انگلیش پڑھائی جاتی تھی جبکہ بریلین بوائز کو لیٹن گریک پڑھائی جاتا تھا تو فرنڈز یہاں پر ہماری ویڈیو تھوڑی سی لونگ ہو گئی ہے تو اس ویڈیو میں ہم اتنا ہی پارٹ پڑھیں گے اس لیسن کا باقی نیکسٹ پارٹ جو ہاف پارٹ رہ گیا ہے وہ آپ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں پڑھ لیں